جب اختیار آیا ہے جب طاقت آئی ہے یا ہمارے اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیے کہ جو جن کی زندگیوں کا مقصد صرف پیسہ ہڑپ کرنا پاکستان کے مال میں خیانت کرنا جو ان کے پاس پیسہ اختیار دولت آتی ہے اس کو میس یوز کرنا ابیوز کرنا اس کو ایک بہت بڑی بات سمجھتے ہیں بہت بڑی بات سمجھتے ہیں میرے پاس آگے اتنی پولیس موبائلز ہیں اتنا پیسہ اتنا روپیہ اتنا اختیار ہے میں قانون توڑ سکتا ہوں میں ظلم کر سکتا ہوں لوگوں کو اغوا کر سکتا ہوں پرائیوٹ جیلوں میں ڈال سکتا ہوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں ان کو بہت بڑی بات سمجھنے والے بہت گھٹیا لوگ ہوتے ہیں بہت چھوٹے لوگ اور اللہ ان سے تبدیلی نہیں لاتا بہترین سے بہترین ڈاکٹرین آپ کے پاس ہو بہترین سے بہترین پلاننگ اور سٹریٹیجی آپ کے پاس ہو اگر ایمپلیمنٹ کرنے والے گھٹیا لوگ ہیں پھر کچھ نہیں ہوگا جو بیسک انسان جو ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں اگر وہ یہ گھٹیا انسان ہے تو پھر کیا کریں گے وہ ایڈیالوجی کو بھی ڈگو دے گا اگر ایڈیالوجی ہمارے پاس اسلام کی ایڈیالوجی ہے لیکن کسی نے کہا تھا کہ اسلام ہے اسلام ہے جو اسلام کو رپیزنٹ کرنے والے لوگ ہیں ہم لوگوں میں وہ کردار نہیں ہے بے سوز ہو گئے ہیں کوئی سپریچوالٹی نہیں ہے کوئی سٹرنٹ آف کیریکٹر نہیں ہے تو اقبال نے جو اسرار خودی کھول اللہ شروع کیا اس میں انہوں نے وہ سارے سیکرٹس بتائے ہیں کہ روحانی سفر کے سٹیپس کیا ہوتے ہیں تو پشلی مرتبہ ہم نے اقبال نے اپنا تعرف خود کرایا تھا وہ ڈسکس کیا اقبال خود کہتے ہیں کہ مجھے پہلے زمانے سے کمپیر نہیں کرنا میں نے راتوں کو جاک جاک کے رو رو کے میں نے یہ راز سیکھیں اور بڑے آسمان نے مجھے یہ راز بتائیں یہ بھی پیار کا ایک طریقہ ہے بڑے آسمان مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوئے ہیں میں نے اسے سیکرٹس بتائے ہیں ہر وقت اپنا پرسنل انٹرس دیکھتا رہے کہا مجھے فائدہ کہا مجھے نقصان اس سفر پہ چلنے والے یہ قدم قدم قیامت یہ سواد کوئے جانا جسے زندگی اور پیاری وہ یہی سے لوٹ جا ہے یہ سفر خطرناک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تم عشق کی شراب کا گھونٹ پی لو ابھی کونسا عشق دنیاوی عشق نہیں عورت لڑکی کا عشق پیسے کا عشق نہیں عشق الہی کا ہے اللہ تعالیٰ کا جو عاشق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے عشق اور پیار کرتا ہے جو عشق حقیقی کی شراب پی لیتا ہے مطلب یہ کہ تم اپنی نیت درست کرو تم چاہتے کیا ہوں تم دنیا چاہتے ہو تم جنت چاہتے ہو تم دوزخ سے بچنا چاہتے ہو یا تم اللہ کی ذات چاہتے ہو اب ہم مستیکل ڈائمنشن میں جا رہے ہیں دیکھیں یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں یہ گہری بات ہیں یہ فلسوفکل ہیں وہ رابعہ بسلی کی بات کوئی حوالہ کر کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنی جزم میں اپنی مستی میں اپنی کیفیت میں ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے جا رہے ہیں تو کسی نے ان سے پوچھا رابعہ کدھر کہہ لگی میں اس آگ سے اس جنت کو جلا دوں گی جس کی لالچ میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس پانی سے اس جہنم کو بجا دوں گی جس کے خوف میں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے بندو اللہ کی عبادت اس کے پیار میں کرو اقبال نے اس کو اکسپلین کیا اپنے ایسیر میں کہ جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے ہور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر یعنی جو عمل اللہ کی عشق اور پیار میں کیا جائے اس کے عجر اور ہے جنت کی نالج میں کرنا حرام نہیں ہے لیکن یہ جو سفر ہے جو انسان اپنی ریالیٹی جان کر ایک خاص مقام پر پہنچتا ہے جہاں اللہ اس کو اپنا آپ دے دیتا ہے یہ اس کو دیا جاتا ہے کہ جو رب کا طالب ہو جو اللہ کا رسول کا طالب ہو وہ ہوروں اور باغوں اور جنتوں اور ان کے لالچ میں اور دوزخ کے خوف سے نہ کرے یہ کیونکہ اب اس وقت تو جو ریلیجن کی جو ایک میس کانسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں یہ بچے کے لیول پر ہے ایک چھوٹے بچے کو آپ کہتے ہیں اس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا تم کام کرو گے تو انعام ملے گا نہیں کرو گے تو جوتے پڑھیں گے یہ بچے کے لیول پر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ کام لالچ اور مار پیٹ کے لیے نہیں ماں باپ کی محبت میں کرتا ہے اسی طرح جب ایک انسان کا ایمان کا لیول چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو اٹریکشن دی جاتی ہے دوزخ سے بچوں جنت کی لالچ کی طرح بھاگو لیکن ایک سرٹن کیٹیکری ہوتی ہے جو سب کچھ اللہ کی محبت میں کرتی ہے اس کا عمل بے غرض ہوتا ہے جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے ہور و خیام سے گزر بات آؤ چام سے گزر بہت بہت اچھے ہمیں گنا پھر ہوتا ہے ایک ساتھ رہا ہوتا ہے ہمیں یہ دسکشن بھائیتے ہیں بہت بہت بھائیتے ہیں حکیم صاحب بڑی زبردست آپ نے بات کی ابھی کچھ کچھ دن لہت بیگ ہم نے بیگ بیفور جو ہم ایک شو کر رہے تھے اس کے بعد میں ایک محصوف صاحب ہمارے دوست تھے ہیں بڑے اچھے ان کے گھر گیا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک ویسٹرن عورت سے شادی کی تو ان خاتون نے اسلام قبول کیا اور ان کے مطابق جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ اتنی زیادہ اس کے اندر ریلیجن کے اندر اسلام کے اندر مسابات کے اندر اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جن کے اندر بلکل ٹوٹلی اپنے آپ کو ان کو انگریف کر لیا اس کے اندر چلی گی لیکن جون جون وقت گزرتا گیا ان کا ایمان کچھ لڑکھڑانے لگا اور آہستہ آہستہ شی ونٹ اوے فرم جو اسلام کی تعلیمات جو تھی ان سے جن کو وہ بڑے ہارڈ طریقے سے جن کی ڈرکٹرنیشن انہوں نے کی تھی اور اپنے آپ کو اس کے اندر بنا لیا تھا لیکن سلوالی بٹ سٹیڈیلی شی ونٹ اوے فرم ایٹ ونٹ اوے ویسٹرن لائی تو ان صاحب نے اپنے کوئی دوستے جو کہ ریلیجیس سکولر ہیں ان سے بات کی تو انہیں کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو انہیں کہا کہ دیکھیں جی جب آج سے دو سو یا تین سو سال پہلے ہیں چار سو پانچ سو سال پہلے ہیں جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو انہوں نے ایک سوپیریئر کلچر سوپیریئر ریلیجن اور سوپیریئر کلچر جو کہ زیادہ پڑے لکھے زیادہ سپیریچول زیادہ خدا کے قریب تھے سو دے فیلڈ کہ ہم ایک انفیریئر کلچر سے انفیریئر یا کہنا نہیں چاہیے ریلیجن سے نکل کے کسی اور سے نکل کے سوپیریئر کلچر اور سوپیریئر ریلیجن میں آگئے ہیں اور اب یہ چیز جو ہے اب جب کوئی انسان اسلام قبول کرتا تو وہ دیکھتا کہ یہ ڈیگریڈیشن آف سوسائیٹی اور جو ہو گئی ہے تو اس سے وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک انفیریئر کلچر میں آ رہے ہیں تو آپ کیا اس کے یہی بات کہ اگر جہاں تک ظاہر کا تعلق ہے اسلام کو اگر آپ صرف ظاہری ایلیمنٹس میں پریکٹس کریں گے تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ظاہر میں پریکٹس کرنے سے ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے اسلام کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے بہت زیادہ نمازی ہیں بہت زیادہ حج کرنے والے ہیں بہت زیادہ عمرت کرنے والے ہیں بڑے لوگ زکاة دینے والے ہیں لیکن انسانوں کی کالٹی بہت پور ہے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں برکل اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر پہ تو ایمپسس ہے سپریچول کنٹنٹ نہیں ہے مغرب کا معاشرہ یا اس معاشرے سے جو لوگ کنورٹ ہو کے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں اگر ظاہر کمپیر کریں گے تو ان کا ظاہر بہتر ہے جی لیکن اگر سپریچولٹی کمپیر کریں گے تو ان کے پاس سپریچولٹی نہیں ہے ہمارے پاس روحانیت ہے تو اگر کوئی شخص اسلام کی روحانیت سے متاثر ہو کر آئے گا تو پھر وہ سٹے کرے گا چاہے اس کی کالٹی آف لائف کم کیوں نہ ہو لیکن اگر کوئی صرف رچول سے متاثر ہو کر آ جائے گا تو پھر وہ کنفیوز ہوگا اس لیے کہ رچولٹی نہیں سکون نہیں دینا ہوتا سکون انسان کو سپریچولٹی سے ملتا ہے مغرب کے لوگ اگر اسلام قبول کر رہے ہیں تو سکون کے لیے کر رہے ہیں رچولٹی کے لیے نہیں کر رہے ہیں بکوز ان کی سوسائیٹی میں موریلٹی نہیں ہے سپریچولٹی نہیں ہے روحانیت نہیں ہے دنیا کے ساری عیشیاں موجود ہیں ان کے پاس تو اسی لیے جب تک آپ اپنے دین کا ایسنس جس کو اقبال ایمفیسائز کرتے ہیں جو کہ ہم خود نہیں سمجھتے ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں جس کو اقبال نے شروع اس طرح کیا اپنا تعرف کرانے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ تم عشق کی شراب پی لو یعنی اللہ سے نیت تمہاری یہ ہو کہ یا اللہ نہ جو کچھ کر رہا ہوں آپ کے دین کے لیے کر رہا ہوں روپے پیسے جائدات اہدہ شہرت تماشا جنت آخرت کے لیے دوزخ کے لیے نہیں کر رہا ہوں جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے اور پھر انہوں نے مومن کو ڈیفائن بھی کیا یہاں پہ کہ مومن جب جنت میں جاتا ہے تصور ایک ہی ہے نا کہ وہ اس قسم کے باغات میں ہی گھومتا رہے گا اقبال نے جنت میں مومن کو ڈیفائن کیا ہے کہ وہ جنت میں جا کے کیا کرتا ہے یہ ایکچولی انٹرسٹنگلی فنی کہتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ دلاویز ہے مومن فرشتے کہتے ہیں کہ مومن فیmensنیٹنگ ہے ہوروں کو شکایت ہے کہ کم آمیز ہے مومن ہورے کہہ رہے ہیں یا لفٹی نہیں کرائی جنت میں مومن ہمیں لفٹ نہیں کرائی ہم سے بات نہیں کررا یہ جو کانسپٹ ہے کہ وہاں انسان جا کے صرف جنت اور حروم ہی گھومتا رہے گا مومن جو اقبال کا مومن ہے کیوں اس لئے کہ وہ اللہ کے عشق میں اتنا گم ہو چکا ہے اس کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ صرف اللہ کے عشق میں اس نے وہ شراب کیا دیا وہ مست ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں وہ میں جس سے ہے مستی کائنات تو وہ اقبال پہلا سٹارٹ تو یہ لیتے ہیں کہ اپنے نیت درست کرو اپنے آپ کو فوکس کرو حکیم صاحب ایک کال لیں گے بڑے ڈیسپرٹ ہوئے ہیں ہیلو کون سب بول رہے ہیں اسلام علیکم میں حیرہ بات کر رہی ہوں صاحبہ حیرہ صاحبہ جی کیسی ہیں آپ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ زید حمد صاحب سے مجھے کچھ پوچھنا تھا جی جی ضرور پوچھیں آپ کوئی آواز سن رہے ہوں آپ اپنے پیشنے پروگرام میں اسرار خودی کی بات کر رہے تھے جہاں تک میرا خیال ہے میرا اپنا ویو پوائنٹ ہے کہ خودی کے اسرار انسانی ذات سے اسی وقت افشاہ ہو سکتے ہیں جب وہ شعور سے لا شعور کی جانب سفر تکرے مجھے زندگی نے ابھی تک اتنے زیادہ ماہ و سال نہیں دیے کہ میں زیادہ چیزوں کو سمجھ باؤں پر جتنا بھی میری سمجھ فوج ہے اس میں میں نے شعور کو ہمیشہ ایک خلا کی مانت پایا ہے ایک ایسی خلا جو انسانی نگاہوں پر دھونت ستاری کر دیتی ہے ایک ایسی دھونت جو کہ انسان کو ایک لاپتا منزل کے جانب گھسیت میں شروع ہو جاتی ہے اب پرابلم یہ آتا ہے کہ جب میں اس بھوار میں الچتے ہوئے اپنے ارد کرد جوانی کے نشے میں شرشار اپنے ٹین ایجرز فیلوز کو دیکھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ بیزاری اپنے انسانوں طرف سے گھر لیتی ہے وہ بیزاری مجھے ایک سہرہ میں بٹکتے ہوئے مسافر کی جیسے مانت کر دیتی ہے اور وہی جو شعور وہی جو کہہ لیں کہ جو کانشنسنس وہی جو چیزیں وہی جو آگے ہی جو مجھے چیزوں کا پتہ ہے وہی آگے ہی میرے لیے ایک ہانٹنگ اور پنچنگ ڈیمن بن جاتا ہے جسٹ ان اگزامپل کہ میں کسی زمان اگر آج سے ایک تو سال پہلے کے لیے جب میں فرسٹ یا میں تھی تو میں بہت زیادہ پٹیورٹک ہوتی تھی بہت اکسیم سے لوگوں سے لڑنا آئیے وہ سب کچھ اپنے ملک کو ڈیفائن کرنا سب کچھ کرنا پر جب وہی چیزیں وہی سنسٹیوٹیوٹی جب میں نے آس پاس اپنے محسوس کرنے شروع کی تو وہی پٹیورٹیوٹیزم میری کمزوری بن گیا وہی سنسٹیوٹی نے مجھے درد میں لے کر آنے شروع گیا مجھے تکلیف ہونے لگی جب میں کسی ایک پندر کو دیکھتی تھی اور جب میں اپنے آپ کو اپنی سٹیٹ کو سب کو جانتے بھوشتے بھی ہرپلس پاتی تھی تو وہی میری جو سنسٹیوٹی ہے وہ میری کمزوری بن گی اور ایک دی اینڈ اف تی وڈا دی کہ میں نے ایک اسکیپ ازم اختیار کر لیا میں چیزوں ایک تھی فرسٹریشن بڑھ گی تھی کہ میں نے پیور اسکیپ ازم کر لیا میں پیور چیزوں کی طرف سے بھاگنے چورو ہو گئی ہوں میں I don't bother to کنسنٹریٹ much now I don't bother to go for سنسٹیوٹی much now سو آپ لوگ ریولویشن کے بات کر رہے ہیں یود کے سب کچھ ٹھیک کہ میں بانتی ہوں پر ریولویشن کے لیے یہ جو بیزاری کی ڈیمنز کے طور پر ہمارے چیزیں پنچ کنشل ہو گئی ہیں ان سے جساہ بچا جائیں ان میں کیا ہمارا رول ہو سکتا ہے بہت thank you very much ہرا this was very well put آپ نے اپنی سیچویشن جس طرح بتائی ہے میرا خیال ہے ہمارے اب تک جتنے پروگرام ہوئے ہیں اس میں سب سے فیسنیٹنگ کوسچن یہی تھا بلکل یہ بہت فیسنیٹنگ سوال آپ نے کیا ہے that means آپ کے اندر ایک real جس کو کہتے ہیں ایک quest جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن اس سوال کا جواب ہم آپ کو دیں گے اس break کے بعد welcome back to اکبال کا پاکستان break سے پہلے ایک بہت زبردست خاتون کا سوال آیا تھا آپ نے بھی سنا اور میں واقعی میں تھوڑا سا چونک گیا کیونکہ ایسے لوگ شکر ہے کہ اس ملک میں ایسے لوگ واقعی ہیں جو کہ اس طرح سوچتے ہیں اور آپ کو مبارک بات بھی دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو problem میں ہے اس کے کچھ حل نکالنے کی بھی ہم کوشش کریں گے دیکھئے حیرہ نے جو سوال کیا تھا وہ یہی کہ ہم اس سارے آپس کے فساد کو ان مشکلات کو پریشانیوں کو دیکھنے کے بعد ایک skepticism کا attitude ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو withdraw کر لیتا ہے کم ہستی میں کم زوری میں کہ میں جب تبدیلی نہیں لیا سکتا تو میں کہاں جاؤں پھر اور جب انسان کا شعور اس سارے محول کو analyze کرتا ہے and you feel helpless frustrated لیکھئے this is precisely the difference between the old mystics and اقبال جو اقبال نے اسرار خودی میں جو doctrine دی ہے وہ یہی دی ہے کہ جب تم مشکلات کو پریشانیوں کو دکھوں کو تکلیفوں کو دیکھتے ہو تو تم نے فرار کا رستہ اختیار نہیں کرنا تم نے confront کرنا ہم کو head on اپنے fears کو اپنی weaknesses کو اپنی کمزوریوں کو اپنے زمانے کو اور تم اس قدر طاقت اپنے وجود میں رکھتے ہو کہ تمہارا میدان عمل your theater of operation your battle station is this world تم اس دنیا میں ایک خاص جہاد ایک مقصد کیلئے پیدا کیے گئے ہو اور تم نے لیکن اس سارے کے لئے جو criteria ہے اس جنگ کو تم نہیں کر سکتے جب تک شراب عشق نہ پی بھی ہو تم نے اور کچھ steps ہیں جو تم نے پورے نہ کیے ہوئے ہوں جو کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے بھی اور یہی کمال ہے اقبال کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے فلسفے کو آپ پچھلے گزرے ہوئے بزرگوں سے compare نہیں کیجئے اس لئے کہ وہ جس دور میں تھے اس دور میں یہی ضروری تھا کہ انسان دنیا سے الگ کر لے اپنے آپ کو میں جس دور میں ہوں اس دور میں تصادم ہے فقیر کا سفینہ تفانی ہوگا ہمیشہ یہ اقبال کے الفاظ ہیں یعنی اقبال کہتے ہیں کہ میں جس تلاتم ہائے دریا سے ہے گوھر کی سیرہ بھی یعنی جو گوھر ایک موٹی جب سمندر میں اٹھا پٹک پھیکا جاتا ہے اس کو اٹھا کے جب وہ ٹکراتا ہے توفانوں سے جا کے تو تب ہی اس سیپ کے اندر وہ موٹی بنتا ہے تندی ہے باد مخالف سے نہ گھب رہا ہے اوقع یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے تو جو باد مخالف ہے جو کرایشس ہے جو کانفلکس ہیں جو ازمائشہ امتحان ہے ڈیسپریشن ہے مشکلات ہیں اقبال اس کو چلنج سمجھ کے ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس کو کمزوری نہیں بناتے ہیں اس کی وجہ سے ان کمزوریوں کی وجہ سے ان مشکلات کی وجہ سے اقبال ٹیکس پرائیڈ ان کو لطف آتا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں مجھے تو وہ شولہ نہیں پسند اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لئے جس شولے میں تند ہی نہ ہو تیز ہی نہ ہو یعنی دھیمی سی کوئی آنک پیاری سی آگ جل رہی ہو تو مجھے وہ آگ بھی نہیں پسند ہے مجھے تو وہ شولہ بھی تیز چاہیے اس شولے میں بھی بغاوت ہونی چاہیے جو مجھے جلائے یعنی ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ ایک شیر انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میں مکہ کے راستے پہ نہیں گیا کیونکہ راستے میں مشکلات نہیں تھیں بہت آسان راستہ تھا وہ یعنی جیسے پیار سے کہتے ہیں کہ ہی گوز لکنگ فر ٹربلز وہ اس راستے پہ جاتے ہیں جہاں پہ آزمائش ہیں اور امتحانوں لیکن ہر انسان تو اقبال کی طرح مگر نہیں کیوں نہیں ہر اقبال کی فلوسفی یہی ہے کہ ہر انسان میں جوہر موجود ہے ہر انسان میں وہ کپیسٹی موجود ہے کہ اپنے آپ کو بلڈ کر کے شاہین بنا سکے اور اسی لئے پریسائسلی اب ہم آگے آتے ہیں کہ اقبال آگے کیا ہمیں ڈاکٹرن دیتے ہیں کہ اسکیپ کا راستہ نہیں اختیار کرنا ہے فرار کا راستہ نہیں کانفلکت تصادم لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے کہ تم تصادم میں جاؤ کچھ کریٹیریا ہے پہلی بات نیت درست کرو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی عشق شراب پیو مقصود و مطلوب و محبوب اللہ کی ذات کا بنا لو وہ جو کہتے ہیں خودی کا سر رنہاں لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ تو خودی کی جو ریوائیول ہے جو انسان کا خودی سیلف دیگنٹی انسان کی ریالیٹی جب وہ اپنے اروج پہ پہنچتی ہے اس کا طریقہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے یعنی کائنات میں کوئی عہدہ نہیں ہے کوئی روپیہ پیسہ جائدات دولت خاندان کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے حتی کہ میں خود بھی نہیں ہوں سوائے اللہ کی ذات کے انسان اپنا بھی ڈنائیل اتنا کر دیتا ہے کہ میں وہ ہی کروں گا جو مجھے حکم دے گا میری مرضی نہیں چلے گی میری خواہش نفس نہیں چلے گی سو دس is the beginning you make this intention کہ میں کس لئے کرنا انسالاتی و نسکی محیائی مماتی میرا سب کچھ میرا جینا میرا مرنا میرا اٹنا میرا بیٹنا سب کچھ اللہ کیلئے and then he says کہ جب تم یہ کرو گے تو اٹھو ہر زندہ کو نئی جان دو اور جو زندہ ہیں ان کو زندہ تر کر دو یعنی جو انسان تمہیں نظر آ رہے ہیں ان کو نئی زندگی دو اور جو already revive ہو چکے ہیں ان کو ایکسٹریم پر لے جاؤ ان کو مزید دیوانہ اور جنون کر دو کہ یہ تمہاری duty لگائی گئی ہے یہ تمہارا mission ہے کہتے ہیں کہ میں نے خودی کے رازوں سے پردہ اٹھا دیا برگریفتم پرداز راز خودی وان ابودم سرر اجاز خودی میں نے خودی کے سیکرٹس کھول دیئے اور خودی کے پورے پورے راز آنے والے وقتوں میں لہذا جو تمہیں خودی کو جاننے کے لیے راز چاہیے کہ میں خودی حاصل کیسے کروں اس مقام پر کیسے پہنچوں I have explained now come to this journey آؤ دیکھو کیا ملتا ہے تمہیں کہتے ہیں کہ ہر دور میں شولہائے اوسد ابراہیم سوخت تا چراغ یاک محمد بر فروخت کمال کا شعر ہے کہتے ہیں ہر دور میں ابراہیموں نے اپنے آپ کو جلایا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آگ میں پھیکا تھا اپنے آپ کو کہتے ہیں ہر دور ایسا گزرا ہے کہ ہزاروں ابراہیم آگ میں جلائے گئے ہیں ہر دور میں کوئی اللہ کا بندہ اٹھا ہے جس نے اپنے آپ کو برن کر دیا جلا دیا ہے کنفرنٹ کیا ہے کفر کو وقت تاغوت کو وقت فیرون کو چیلنج کیا ہے کیوں؟ ان سب کا مقصد ایک تھا کہ ایک محمد کا چراغ جل جائے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک ایڈیالوجی کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی اور چراغ دنیا میں جلایا جا سکے ہزاروں ابراہیموں نے اپنے آپ کو آگ میں جلا دیا ہے تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہو فیسنیٹنگ سیبلی خوبصورت مثال جب قطرہ خودی کا سبق ازبر کر لیتا ہے تو اپنی بے قیمت حسنی کو موتی بنا لیتا ہے دیکھیں وہ بات ہم نے کہی تھی کہ قطرہ میرے ایک سمندر میں جو فرق ہے qualitative difference نہیں ہے quantitative difference ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قطرہ اپنی حسنی ویلکم بیک ٹو اکبال کا پاکستان بریک سے پہلے ایک بہت زبردست خاتون کا سوال آیا تھا آپ نے بھی سنا اور میں واقعی میں تھوڑا سا چونک گیا کیونکہ ایسے لوگ شکر ہے کہ اس ملک میں ایسے لوگ باقی ہیں جو کہ اس طرح سوچتے ہیں اور آپ کو مبارک بات بھی دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو problem ہے اس کے کچھ حل نکالنے کی بھی ہم کوشش کریں گے دیکھئے حیرہ نے جو سوال کیا تھا وہ یہی کہ ہم اس سارے آپس کے فساد کو ان مشکلات کو پریشانیوں کو دیکھنے کے بعد ایک سکیپیزم کے ایٹیٹیڈ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ویڈرو کر لیتا ہے کم ہستی میں کم زوری میں کہ میں جب تبدیلی نہیں لیا سکتا تو میں کہاں جاؤں پھر اور جب انسان کا شعور اس سارے محول کو انیلائز کرتا ہے اور آپ کو ہلپلس فرسٹریٹیڈ دیکھئے یہاں جو اقبال جو اقبال نے اسرار خودی میں جو ڈاکٹرن دی ہے وہ یہی دی ہے کہ جب تم مشکلات کو پریشانیوں کو دکھوں کو تکلیفوں کو دیکھتے ہو تو تم نے فرار کا رستہ اختیار نہیں کرنا تم نے کنفرنٹ کرنا ہیڈ آن اپنے فیئرز کو اپنی ویکنسز کو اپنی کمزوریوں کو اپنے زمانے کو اور تم اس قدر طاقت اپنے وجود میں رکھتے ہو کہ تمہارا میدان عمل یور تھیٹر آف آپریشن یور بیٹل سٹیشن is this world تم اس دنیا میں ایک خاص جہاد اس سارے کے لیے جو کریٹیریا ہے اس جنگ کو تم نہیں کر سکتے جب تک شراب عشق نہ پیوی ہو تم نے اور کچھ سٹیپس ہیں جو تم نے پورے نہ کیے ہوئے ہیں جو کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے بھی اور یہی کمال ہے اقبال کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے فلسفے کو آپ پچھلے گزرے ہوئے بزرگوں سے کمپیر نہیں کیجئے اس لیے کہ وہ جس دور میں تھے اس دور میں یہی ضروری تھا کہ انسان دنیا سے الگ کر لے اپنے آپ کو میں جس دور میں ہوں اس دور میں تصادم ہے فقیر کا سفینہ تفانی ہوگا ہمیشہ یہ اقبال کے الفاظ ہیں یعنی اقبال کہتے ہیں کہ میں جس تلاتم ہائے دریا سے ہے گوھر کی سیرہ بھی یعنی جو گوھر ایک موٹی جب سمندر میں اٹھا پٹک پھیکا جاتا ہے اس کو اٹھا کے جب وہ ٹکراتا ہے تفانوں سے جا کے تو تب ہی اس سیپ کے اندر وہ موٹی بنتا ہے تندی ہے باد مخالف سے نہ گھب رہا ہے یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے تو جو باد مخالف ہے جو کراشس ہیں جو کانفلکٹس ہیں جو ازمائشیں امتحان ہیں ڈیسپریشن ہیں مشکلات ہیں اقبال اس کو چیلنج سمجھ کے ایکسپٹ کرتے ہیں اور اس کو کمزوری نہیں بناتے ہیں اس کی وجہ سے ان کمزوریوں کی وجہ سے ان مشکلات کی وجہ سے اقبال ٹیکس پرائیڈ ان کو لطف آتا بلکہ وہ کہتے ہیں مجھے تو وہ شولہ نہیں پسند اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے جس شولہ میں تندی نہ ہو تیزی نہ ہو یعنی دھیمی سی کوئی آنک پیاری سی آگ جل رہی ہو تو مجھے وہ آگ بھی نہیں پسند ہے مجھے تو وہ شولہ بھی تیز چاہیے اس شولہ میں بھی بغاوت ہونی چاہیے جو مجھے جلائے یعنی ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ ایک شیر انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میں مکہ کے راستے پہ نہیں گیا کیونکہ راستے میں مشکلات نہیں تھی بہت آسان راستہ تھا وہ یعنی جیسے پیار سے کہتے ہیں کہ ہی گوز لکنگ فور ٹرابلز وہ اس راستے پہ جاتے ہیں جہاں پہ آزمائش ہیں ان انتہانوں لیکن ہر انسان تو اقبال کی طرح مگر نہیں کیوں نہیں اقبال کی فلوسفی یہی ہے کہ ہر انسان میں وہ چوہر موجود ہے ہر انسان میں وہ کپیسٹی موجود ہے کہ اپنے آپ کو بلڈ کر کے شاہین بنا سکے اور اسی لئے پریسائسلی اب ہم آگے آتے ہیں کہ اقبال آگے کیا ہمیں ڈاکٹرین دیتے ہیں کہ اسکیپ کا راستہ نہیں اختیار کرنا ہے فرار کا راستہ نہیں کانفلکت تصادم لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے کہ تم تصادم میں جاؤ کچھ کریٹیریا ہے پہلی بات نیت درست کرو میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی عشق شراب پیو مقصود و مطلوب و محبوب اللہ کی ذات کو بنا لو وہ جو کہتے ہیں خودی کا سر رنہا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسان لا الہ الا اللہ تو خودی کی جو ریوائیول ہے جو انسان کا خودی سیلف دیگنیٹی انسان کی ریالیٹی جب وہ اپنے اروج پہ پہنچتی ہے اس کا طریقہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے یعنی کائنات میں ہر چیز کی نیگیشن کر دو ہر چیز کی نفی کر دو کوئی تاغوت نہیں ہے کوئی آثورٹی نہیں ہے کوئی رینک نہیں ہے کوئی عہدہ نہیں ہے کوئی روپیہ پیسہ جائدات دولت خاندان کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے حتیٰ کہ میں خود بھی نہیں ہوں سوائے اللہ کی ذات کے انسان اپنا بھی ڈینائل اتنا کر دیتا ہے کہ میں وہ ہی کروں گا جو مجھے حکم دے گا میری مرضی نہیں چلے گی میری خواہش نفس نہیں چلے گی so this is the big thing you make this intention کہ میں کس لیے کرنا انہا صلاتی و نسکی محیائی مماتی میرا سب کچھ میرا جینا میرا مرنا میرا اٹھنا میرا بیٹھنا سب کچھ اللہ کے لیے and then he says کہ جب تم یہ کرو گے تو اٹھو ہر زندہ کو نئی جان دو اور جو زندہ ہیں ان کو زندہ تر کر دو یعنی جو انسان تمہیں نظر آ رہے ہیں ان کو نئی زندگی دو اور جو already revive ہو چکے ہیں ان کو extreme پہ لے جاؤ ان کو مزید دیوانہ اور جنون کر دو کہ یہ تمہاری duty لگائی گئی ہے یہ تمہارا mission ہے کہتے ہیں کہ میں نے خودی کے رازوں سے پردہ اٹھا دیا برگرفتم پرداز راز خودی وان ابودم سر اجاز خودی میں نے خودی کے سیکرٹس کھول دی ہیں اور خودی کے پورے پورے راز آنے والے وقتوں میں لہذا جو تمہیں خودی کو جاننے کے لیے راز چاہیے کہ میں خودی حاصل کیسے کروں اس مقام پہ کیسے پہنچوں I have explained now come to this journey آؤ دیکھو کیا ملتا ہے تمہیں کہتے ہیں کہ ہر دور میں شولہہ اے اوسد ابراہیم سوخت تا چراغ یاک محمد بر فروخت کمال کا شیر ہے کہتے ہیں ہر دور میں ابراہیموں نے اپنے آپ کو جلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آگ میں پھیکا تھا اپنے آپ کو کہتے ہیں ہر دور ایسا گزرا ہے کہ ہزاروں ابراہیم آگ میں جلائے گئے ہیں ہر دور میں کوئی اللہ کا بندہ اٹھا ہے جس نے اپنے آپ کو برن کر دیا جلا دیا ہے کنفرنٹ کیا ہے کفر کو وقت تاغوت کو وقت فیرون کو چیلنج کیا ہے کیوں؟ ان سب کا مقصد ایک تھا کہ ایک محمد کا چراغ جل جائے صلی اللہ علیہ السلام یعنی ایڈیالوجی کے لیے ایک ایڈیالوجی کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام کی روشنی اور چراغ دنیا میں جلایا جا سکے ہزاروں ابراہیموں نے اپنے آپ کو آگ میں جلا دیا ہے تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہو and it's going to be a bed of roses no it's not going to be bed of roses تم ابراہیم کی طرح اپنے آپ کو آگ میں جلانا پڑے گا fascinating civility خوبصورت مثال جب قطرہ خودی کا سبق اذبر کر لیتا ہے تو اپنی بے قیمت ہستی کو موتی بنا لیتا ہے دیکھیں وہ بات ہم نے کہی تھی کہ قطرے میرے ایک سمندر میں جو فرق ہے qualitative difference نہیں یہ quantitative difference ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قطرہ اپنی realization کر لیتا ہے کہ qualitative wise تو میں بھی وہی ہوں جو سمندر ہے بے شک quantitative difference ہے میں چھوٹا ضرور ہوں ایک قطرہ ضرور ہوں لیکن quality میرا جوہر میرا essence وہی ہے جو بڑے سمندر کا ہے تو پھر وہ بے قیمت ہو جاتا ہے پھر وہ ہیرہ بن جاتا ہے پھر اس کی کچھ پرائیس نہیں ہے اس کو اپنی realization of the self ہو جاتی ہے کہ میں کمزور نہیں ہوں I'm not just a drop of water I'm not just one drop of نور میں تو اس بڑے نور کے وجود کا حصہ ہوں کہ جس کی وجہ سے اگر میں اس کا ساتھی بن جاؤں پھر میری domain پوری کائنات میں ہوتی ہے خودی کی زد میں ساری خدا ہے واہ بہت خوبصورت I hope حرا آپ کو اپنے سوال کا جواب ملوگا جل بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سوال حرا نے کیا تھا it was so comprehensive اور ماشاءاللہ ہم دونوں نے اس سوال کی تعریف بھی کی تھی بلکہ میرا بھی یہی سوال اگر ہوتا اگر میں اس موقع پہ پہنچتا کہ آپ کی سمجھ بہت زیادہ ہے میرے سے بھی کہ جو سوال آپ نے کیا وہ میرے سوال کی بھی اکاسی کر رہا تھا اور بہت خودئے لکہ میں آپ کو یہ سوال کا جواب حکیم صاحب کی باتوں سے ملہ ہوگا مجھے تو کافی اس پورے کانسمٹ کی سمجھ آئیے آپ کے سوال کی بیسے لیکنہ آپ مہتے ہیں مرد کریں جسے لیں اور ہم آپ کے سارے میں رہے گا چلا ہم پہمجھے اور حواملوں کے لئے اقبال کا پاکستان یہ ریولوشن اس وقت ٹیلیوائز ہو رہا ہے ٹیلیویجن بل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ اس Are Tune into our program We got another caller Hello Assalamualaikum جی Assalamualaikum جی کون سا بات کر رہے ہیں میں اللہ فرنٹ بی بات کر رہے ہیں کون لہفرن۟ لہفرنانٹ علی جی 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 بولیے زیاد حمد صاحب آپ کی بات سنگھیں رلی کہنے چنھو کہ پرگرام بہت زباند اور دوسرا میرا سوال بہت ہم دا سکلی یہ ہے کہ اقبال نے خودی کے اندر کلمہ طیبہ کی وزاد کی وزاد کیوئی اور اس کے منی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اقبال کا شعر ہے کہ خودی کی خلوتوں میں کی بریائی خودی کی جلوتوں میں مصطفی تو ای بڑھ لائک تو نو کہ اقبال نے کلمہ کی وزاد کس طرح کی شکریہ بہت شکریہ آپ کا ہم اس پر آئیں گے ابھی یہ جو شیر دوست نے پڑھا ابھی علی نے خودی کی خلوتوں میں کی بریائی خودی کی جلوتوں میں مصطفی زمین و آسمہ و کرسی و عرش خودی کی زد میں ساری خدائی دیکھیں خودی ایک ریالیٹی ہے ایک ایسنس ہے ایک ڈیوائن انیرجی ہے اقبال کہتے ہیں کہ جب وہ خلوت میں ہوتی ہے چھپی ہوتی ہے تو وہ خدائی ہوتی ہے جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو مصطفی ہوتی ہے جب وہ انسان میں ہوتی ہے تو انسان میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ پوری خدائی میں آپریٹ کرے یہ ایک فیسنیٹنگ کانسپٹ ہے اور اس کی سیکرٹ لا الہ الا اللہ کے اندر چھپا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی محبوب کوئی مقصود کوئی مطلوب اور کوئی فورس نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ خودی کا سر نہا the secret of خودی is لا الہ الا اللہ اس پر ہم آگے آتے ہیں ابھی کیونکہ آپ جو اسرار خودی کے اندر اقبال نے اس کو explain کیا ہے let's go step by step and see the measures and steps that اقبال gave کیونکہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قطرہ خودی کا سبق پڑھ لیتا ہے تو ہمیشہ ایک بیش قیمت موطی بن جاتا ہے جو بات ہم نے پہلے کہی پھر کہتے ہیں کہ اس خاک کو خودی کا سبق پڑھنے کے بعد یہ جو خاک ہے یہ جسم جو ہے اس کو یہ طاقت مل جاتی ہے کہ یہ پرواز کرے اڑے یعنی وہ جو خضر علیہ السلام اور موسی علیہ السلام کا واقعہ ہے قرآن میں کہ موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں اور خاص knowledge اور علم خضر علیہ السلام کے پاس ہوتا ہے جو موسی علیہ السلام ان کو حیران ہو کے اس علم سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب آپ نے کام پورا سورق قحف میں پورا واقعہ موجود ہے اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ جب ایک قطرہ ایک خاک خودی کا سبق پڑھ لیتی ہے تو وہ پرواز کرتی ہے وہ خودی کی زد میں ساری خدائی ہوتی ہے زمین و آسماء و کرسی و عرش اس کی زد میں ہوتی ہے اور اس کو خیزر کی عقل موسیٰ کو مل جاتی ہے یعنی یو گیٹ انٹو ایسپریچول ڈومین یو گیٹ انٹو ایسپریچول ڈومین کہ جو انسان کے انٹلیکٹ میں نہیں آتی اس کے قلب میں آتی ہے جو اقبال علم اور عشق کا فرق کرتے ہیں تمام اقبال کے قلام میں اس کو ماغے دیکھیں گے لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ تمنا ختم ہو جانے سے زندہ آدمی بھی مردہ ہو جاتا ہے تمنا ختم ہو جانے سے زندہ آدمی بھی مردہ ہو جاتا ہے جیسے سوز ختم ہو جانے سے شولہ افسردہ ہو جاتا ہے شولہ افسردہ ہو جاتا ہے دیکھئے ایک طرف جو عام صوفیوں کا مستکس کا یہ کانسپٹ ہے کہ انسان کو دنیا کی تمنا نہیں کرنی چاہیے تمنا ختم ہو جانی چاہیے انسان بےارضو ہو جائے بے کیف ہو جائے اقبال وہی بات کر رہے ہیں لیکن ایک ڈیفرنٹ کانٹیکس میں کہتے ہیں اپنے اندر ایک تمنا ایک ڈیزار ایک خواہش پیدا کرو رب تک پہنچنے کی تبدیلی لانے کی انقلاب برپا کرنے کی اپنے آپ کو زندہ کرنے کی اور اپنے قطرے کو گوھر بنا سمندر بنانے کی کہتے ہیں اگر یہ تمنا تمہاری ختم ہو گئے اگر تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے مایوس ہو گئے اب کچھ نہیں ہو سکتا پھر تباہ ہو جاؤ گے مر جاؤ گے then it's your death تمنا ختم مت ہونے دینا never for a second think کہ کچھ نہیں ہو سکتا the word impossible does not exist for you اپنی تمنا کو اپنی قوت کو اپنی طاقت کو زندہ رکھنا کیونکہ جس لمحے شولہ وہ افسردہ ہو گیا مرجا گیا اس کی گرمی ختم ہو گئی وہ ختم ہو گیا اپنے اندر keep that fire burning within you it's a dynamic fascinating concept no matter what کوئی مسئیبت پریشانی تمہاری اوپر آ جائے خودی کے سفر کی یہ ساری شرائط ہیں اگر آپ attributes دیکھیں تو یہ ایسے بندہ مومن کی ایسے مرد مجاہد کے attributes ہیں جو دنیا میں شکست کھانا نہیں جانتا جس کے لیے word impossible does not exist کیونکہ جو کام وہ دنیا میں کرانا چاہتے ہیں وہ بزدلوں اور بغیرتوں سے نہیں کرا سکتے اس کام کو کرنے کے لیے بھی honorable and dignified لوگ ہونے چاہیے so he says کہ اے زندگی کے راز سے ناشنا مسلمان اوپ اسلم who does not know the secrets of life as راز زندگی begona khayz جی تو تم زندگی کے راز سے واقف نہیں ہونا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ realize کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے تمہیں کس لیے بنایا گیا ہے تمہارا مقصد روپیا پیسہ دولت کھانا پینا جو اکبر علابادی نے کہا تھا بی اے کیا نوکر ہوئی پنشن ملی اور مر گئے زندگی کے چار فیسز ہیں بی اے کیا نوکر ہوئی پنشن ملی اور مر گئے ساری زندگی پڑھ لکھے ایک نوکری حاصل کی بیس سال تیس سال چالیس سال نوکری کی پنشن مل گئی آخر میں فوت ہو گئے یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے تمہارا وہی جو بات کر رہے ہیں بار بار کہ بیسکلی جو زندگی کے اندر جو انہوں نے اپنے گولز بنا لی ہیں وہ چینج کریں گولز اپنے چینج کریں گول یہ نہیں ہے کہ مجھے بس بی ایم ڈاولیو گاڑی چاہیے یا فلانا جہاز میں مجھے بزنس کلاس میں بیٹھ گی جانے ہیں آپ کو گولز آپ کے ریفرنٹ ہیں کہ آپ کا گول ہے آپ کو خدا تک پہنچنا ہے تم نے جو بے مقصد زندگی بنائی ہوئی ہے اس کو با مقصد بنا لو کیونکہ جو مقصد تم نے بنائے ہوئے ہیں وہ اتنے گھٹیاں ہیں کہ وہ بے مقصد ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہا روپیہ پیسہ دولت گاڑی ایک گھر ہے دس گھر بن جائے ایک گاڑی ہے دس گاڑیاں ہو جائے ان چیزوں سے زندگی کے مقصد نہیں بنتا اور کہا کہ مقصد ایسا ہونا مقصد پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے مقصد کیسا ہو مقصد ایسا ہو مقصد ہے مثل سہر تابندہ مقصد ایسا ہو جیسے چمکتی دمکتی صبح ہو روشن و نظر آ رہا ہو ما سوائے را آتش سو زندہ کہ اللہ کے سوا ہر چیز کو جلا کے راک کر دیں ایسا مقصد ہے کہ جو لا الہ اللہ کی پرفیکشن ہو میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہوں نہ محبوب بناتا ہوں نہ مقصود بناتا ہوں نہ مطلوب بناتا ہوں نہ اس کو طلب کرتا ہوں نہ مجھے محتاجی ضرورت ہے کسی کی لا الہ لا مقصود اللہ لا محبوب اللہ لا محبوب اللہ کوئی قانون بھی مجھے دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے نہ محبوب نہ مقصود نہ مطلوب یہ مقصد ہو تب لطفاتا ہے زندگی کا تو آج کل کے موڈرن لوگ کے لیے تو یہ بہت زیادہ ریجیمنٹڈ زندگی ہے جس کا تو شاید یہ جو ہم ہمارے جیسے کافر لوگ جو ہے وہ صبر میں نہیں کر سکتے کہ ہم اس طرح کی زندگی گزار سکتے ہیں نہیں یہی تو کمال ہے اقبال جو بات کہتے ہیں کہ دیکھو انسان آج کل کی جو زندگی گزار رہا ہے وہ اتنی غلامی کی اور کنٹرول لائف ہے آپ کو ایکنومک سسٹم کنٹرول کرتا ہے آپ کو پاسپورٹ کنٹرول کنٹرول کرتا ہے فورن ایکشنج رولز کنٹرول کرتے ہیں ٹیکسیشن سسٹم کنٹرول کرتا ہے انسان کی زندگی اتنی کنٹرول کی ہوئی ہے سوشل کنڈیشننگ کی ہوئی ہے آپ ہل نہیں سکتے موو نہیں کر سکتے آپ کی لوکیشن ایک ایک آپ دنیا میں کس جگہ پہ ہیں کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں زندگی کا ایک ایک لمحہ انہوں نے آپ کا کنٹرول بھی کیا دیکھ بھی رہے ہیں موبائل فون تو یہ کفر کا نظام انسان کو اتنا قابو کر کے غلام بنا لیتا ہے کہ انسان آزادی کا مفہوم بھول گیا ہے اقبال جب کہتے ہیں کہ ایک سجدہ جس دیکھئے جب اقبال نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا ماں سوائے اللہ کے ہر چیز کو تم جلا کے راک کر دو اور تمہاری زندگی کا مقصود مطلوب محبوب صرف اللہ کی ذات ہونے چاہیے لیکن اس کی مینفیسٹیشن کیا ہے لا الہ الا اللہ مکمل کلمہ نہیں ہے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ نہیں جڑا ہو جو بندہ مومن کی سینٹر آف گریوٹی ہے اب اقبال خودی کا سفر ڈیفائن کر رہے ہیں خودی کے سفر پہ تم نے چلنا کیسے پہلے کہتے ہیں کہ مقصد درست کرو تمہارا اوبجیکٹف ٹھیک ہونا چاہیے پھر کہتے ہیں کہ اپنے وجود میں تمنا پیدا کرو پھر کہتے ہیں سارے خداوں کو جو تم نے بنا دیا لا الہ الا اللہ سے اڑا کے رکھ دو اور پھر اب راز دیتے ہیں زندگی کی ریالیٹی کا جو کہ آلٹیمیٹ ہے یعنی اقبال کے پورے کلام میں جو موسٹ فیسینیٹنگ سینٹر آف گریوٹی آپ کو ملتی ہے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق بتاتے ہیں کہ تم کسی سفر پہ سپریچول ڈائمنشن پہ نہیں چل سکتے جب تک حضور سے تمہارا تعلق نہ ہو کہتے ہیں دردل مسلم مقام مصطفیہ است عبرو اماز نو میں مصطفیہ است فیسینیٹنگ شیر یعنی لٹرلی پاگل کر دینے والا کہتے ہیں ہر مسلمان کے دل میں مقام مصطفیہ ہے حضور کا جو مقام ہے وہ تمہارے دل میں ہونا چاہیے ہماری عبرو اصل میں حضور کے نام مبارک سے وابست آئے اگر تمہارے دل میں حضور نہیں ہے اگر تمہارے دل میں عشق مصطفیہ نہیں ہے تو پھر تم جو مردی سفر کرنا چاہو تم اپنی ریالیٹی کا سفر نہیں کر سکتے چونکہ تمہاری عبرو تمہاری عزت تمہارا سب کچھ اس نام سے وابست آئے وہ جو جواب شکوا کا آخری شیر ان کا تھا کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تے رہے ہیں پوری کائنات کا یہ جہان کا سفر کرنا اگر چاہتے ہو جو تاریخ تبدیل کرتا ہے تقدیرن لکھتا ہے تقدیر ساز ہے کار ساز ہے اللہ کا ہاتھ ہے دست و بازو ہے انسٹرومنٹ آف گارڈ ہے اس دنیا میں امپلیمنٹ کرتا ہے اللہ کی سٹرائٹیجیز کو تو شرط ایک ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تے رہے ہیں جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تے رہے ہیں اور یہاں پہ بھی اسرار خودی کا سفر وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک تمہارے دل میں اشک مصطفیٰ نہیں ہے ایک اور شیر میں وہ کہتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ تا محمد برسانیت کے تمام دین ہما ہواست محمد تاؤنا رسیدی تمام بولہ بیست کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو کہ تمام دین یہی ہے تمہارا اگر حضور تک نہیں پہنچے تو جو کچھ کر رہے ہو ابو لہ بی ہے جو کچھ کر رہے ہو اگر تمہارے دل میں حضور نہیں ہے اگر تمہارا ان سے سپریچول کانٹیکٹ نہیں ہے اگر تمہارا ایک روحانی ریلیشنشپ اپنے رسول سے قائم نہیں ہو سکا ہے اگر وہ تمہاری زندگی کے سینٹر آف گریوٹی نہیں ہے پھر اس سفر پہ مت آؤ کیونکہ تم نہیں چل سکو گے تو پوائنٹس بڑے ڈیفائن کر دیئے کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آپ روح ماز نام مصطفیٰ است ہر مسلمان کے دل میں حضور کے معاملے میں بیعدب نہیں ہونا حضور کے معاملے میں گستاخی نہیں کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں دو نوٹ بی کیجول ہے یہاں پہ اللہ معاف نہیں کرتا وہ تو کہتا ہے حضور کے آگے آواز نہیں بلند کرو ورنہ تمہارے عمال ضائع کر دوں گا میں کہنے جو عشق رسول میں عشق مصطفیٰ میں جو بھی عمل کرو یعنی ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کا حال یہ تھا یہاں قانون نہیں چلتا یہاں لو اپلائی نہیں کرتا کہیں بھی قرآن سنت میں نہیں لکھا ہوا کہ مدینے میں آپ ننگے پاؤں آپ کو چلنا ضروری ہے لیکن امام مالک ننگے پاؤں چلتے تھے مدینے میں کس شہر پہ حضور چلیں میں یہاں جوتے پہن کے نہیں چلنا چاہتا گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے تھے عدب اور محبت کا تعلق ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوئی لوگ کا چکر نہیں کوئی لوگ کی بات نہیں ہے یہ پیار کی بات ہے یہ لف کی بات ہے یہ عشق رسول کے ایسی ایسی ادائیں ہوتی ہیں جو عقل میں نہیں آتی ہیں انسان حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ایک جنگ ایک غزوے کا واقعہ ہے کہ اس میں ایک صحابیہ ایک بچے کو لے کر پہنچ گئے حضور کے پاس کہ اس کو اب میدان جنگ میں ساتھ لے جائیے حضور نے پوچھا کہ چھوٹا سا بچہ میرے کس کام کو آئے گا وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم جب آپ کی طرف تیر آئیں تو اس بچے کو آگے کر دیجئے یہ تیر اس پر لگ جائیں گے آپ بچ جائیں گے اس کو عقل سے تو نہیں ایکسپلین کر سکتے حضور نے ایک درخ کی نیچے حضور کو اپنے گزرتے پہ دیکھا تو حضور درخ کی طنہ نیچے تھا تو حضور سر جھکا کے وہاں سے تشریف لے گا اب ساری زندگی حضور علی جب وہاں سے گزرتے تھے تو سر جھکا کے نیچے سے جاتے تھے حالانکہ حضور علی کے ضرورت نہیں تھی قد چھوٹا تھا جو اصل بات ہے دیکھو دین کے جو لاؤز ڈیفائنڈ ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں لیکن جو لاؤز کا ایسپیکٹ ہے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے وہ لاؤز میں پابند نہیں کی جا سکتی عشق مصطفیٰ حضور کے نام مبارک پر اپنے آپ کو قربان کر دینے کے لیے حضور کی محبت میں اور اتباہ میں اپنی زندگی کو گزارنا اور اپنا سب کچھ ان پر قربان کر دینا جو صحابہ کہا کرتے تھے آپ پر قربان میرے امام اور باپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سب کچھ قربان ہمارا یہ لاؤ نہیں ہے یہ لاؤ ہے یہ پیار ہے یہ جنونی ہے دیوانگی ایک عشق تو اقبال پھر یہاں پر ڈیفائنڈ کرتے ہیں کہ جب تک تمہارے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے اس سفر پر تم نہیں چل سکو بے عدب کے لیے یہ سفر نہیں ہے دو چیزیں یہاں بنیادی چاہیے عدب اور خدمت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوتا ہے تو اس کی منیفیسٹیشن عدب ہے عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں اب اس کے بعد سفر کیسے شروع ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ ڈسکس کریں گے اقبال کی اسرار خودی جس کے سارے پروسس اقبال بتاتے ہیں جیسے کہ آج بہت ساری ایسی چیزوں سے اسرار خودی سے پردہ ہٹا ہے اور آئی ہوپ کے جو دیکھنے والے لوگ ہیں اور جو جیسے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ دس اس اقبال فور ڈمیز مائک لائک مائسیل فیئر اور جو کہ ان سب سچائیوں سے ان حقیقتوں سے بہت دور کسی اور دلدل میں ایک زندگی گزار رہے ہیں اور وہ اس دلدل سے باہر نکلا چاہتے ہیں اکبال کا پاکستان یہ ملیز نہیں ہے انسہاللہ